موسیقی موسیقی برادرال ملت واجب علی کرام علماء کرام موزد مشاہد اعظام اس دور میں اس پرفتن دور کے اندر سب سے مشکل کام اپنے ایمان کو بچا آج کی دنیا قصے اور کہانیوں کی دنیا نہیں یہ دلائل کی دنیا ہے انسانی فطرت ہے کہ منکر تو دلائل اقلیہ کو مانتا ہے اور اگر کوئی نام نہاد ماننے والا بھٹک جاتا ہے تو پھر وہ دلائل نقلیہ کو بھی مانتا ہے کہ کہان یہ لکھا ہے ارس کا کہان لکھا ہے کہان اللہ کے رسول نے ارس کی ہے یہ قبروں کی زیارت کا کہان لکھا ہے یہ قبروں پر پھول چڑھانے کا کہان لکھا ہے مختصر وقت کے اندر میں اس کو بھی سوئے عدد سمجھتا ہوں کہ اتنے علماء کرام کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے انسان جو عالم تو درکنار جاہل بھی نہیں اس کا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرنا لیکن سناحانوں کی لسک میں نام کو باقی رکھنے کے لیے لکھا ہوا روز ازن سے خدا نے جب عدل میں نعمتیں تقسیم فرمائیں لکھی جبریل کی تقدیر میں خدمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آفریہ پیدا ہونے سے پہلے رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ تم میرے محبوب کی ناتیں پڑھتے رہا تھے سارے تقبیر یہ ہمارے اعداد اور فخر جو ہے بری ناظم کے ہستم امت دو بھنا دارم ولیکن خوش رسیبم جانی کیسے رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں مارکہ میرے مولا مجھے یہی ناز کافی ہے مجھے اسی بار مار فخر ہے کہ میں آپ کا امت ہوں میری نسبت آپ کی طرف سے اور جس کی کسی کے ساتھ نسبت ہو وہ بٹ جاتا ہے اور اگر پٹا گلے میں نسبت کا نہ ہو تو نہایت بہترین انداز میں ہمارے ہاتھ کمیٹی والے میوسپل کمیٹی والے حلوے کے اندر کچھلا ڈال کر میوہ گری سب کچھ ڈال کر کتے کے سامنے رکھ دیتے ہیں کتا سمجھتا ہے حلوہ ہے میچھا ہے غذا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر زہر ہے کتنا فربا موٹا کتا ہو تو اس کو کمیٹی والے زہر دے دیتے ہیں لیکن ایک دبنا کتا نظر آئے پاس سے گزر جائے اور جسر پہ خارش بھی ہو اگر چھے اور بلکل نعیف ہو نہ تباہ ہو تو اس کو کوئی اگر زہر دینے لگے تو دوسرا امسپیکٹ جاتا ہے خبردار اس کے سامنے یہ حلوہ نہیں رکھنا وہ کہتا کہ یہ بھی کتا ہے اور یہ بلکل دبنا ہے کہتا ہے اندر نظر نہیں آرہا اس کے گھرے میں پٹا ہے اس کے گھرے میں پٹا ہے یہ کسی کا کتا ہے جب کتا کسی کا کتا ہو جاتا ہے پھر اس کا مقام دلیل نقلی پھر اللہ فرماتا ہے باستن زرہ اے حبیل وسیر کتے تو ہزاروں پھر رہے ہیں جو میرے بندوں کا کتا ہے میں قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہوں وہ آج بھی اپنے بادو پھیلائیں میرے ولیوں کے دروازے پر بیٹھو سہان اللہ اور اے مولانا تم کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو تم وضو کر کے اور برنصیب ہو تم کہتے رسول کا خیال آگے نماز ٹوٹ جاتی ہے مسلے کے کھڑے ہو کر کامے کی طرح رہو کر کے تکبیر اور حقامت ہو جائے تو جو یہ پڑے گا خدا کا نام تو درقنار خدا کے ولیوں کا نام تو درقنار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تو درقنار وہ تو ہر نماز میں ہر درقنار رکھا ہے فرمایا جو میرے بندوں کے کتے کا نام لے گا میں اس کے نام اعمال میں ایک سو بیس نیکییں لکھ دوں گا وَقَلْبُهُمْبَا سَتُنْزِرَآئِهِ بِالْوَسِیدِ ان کا کتا وَقَلْبُلَّا يَا وَقَلْبُهُمْ میں کیا پوچھا وَقَلْبُلَّا يَا وَقَلْبُهُمْ اور اگر اللہ کا کتا یہاں دے مسجد میں سارے ناٹھیے لے کر اس کے پیچھے پڑھ جاؤ گئے اللہ تعالیٰ کوئی سفر کر رہا تھا دو بیٹھے ہوئے تھے ایک نے کہا آپ کا اسمِ درامی وہ تھا وہ صحابہ کا مرکل ہی تھا اس نے کہا حضور مجھے قلبِ حسین کہتا اب وہ تھا وہ جو اللہ کے سوا کسی کو مانتا ہی نہیں تھا اس نے پوچھا حضور آپ کہنا اب اس نے حسین اپنی علی کا نام سنا جال گیا کہہ لگا یہ حسین پاک کا اپنے آپ کو پوتا کہتا ہے ہم تو باہد اللہ شریف کے ماننے والے ہیں اس نے کہا حضور آپ پیس میں قرآن بھی کہنے لگا مجھے خنزیر اللہ کہتا ہے مہاں جاؤو ان سب سے پتھو کتا کیا کہو اللہ کے ولیوں کا کتا اور جس کے گلے میں دو آنے کا پٹا ہو چمڑے کا اس کو کمیٹی والے کچھرے کے کچھرہ حدے میں دے کر نہیں دیتے کہیں چالان نہ ہو جائے اور خدا کی قسم جس کے گلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور حضور کے غلاموں کا پٹا ہوگا اس میں شانی کے جو ست ہے نہیں مارے جاتے سبحان اللہ اس میں شانی کے جو ست ہے نہیں مارے جاتے خدا کی قسم اس میں شانی کے جو ست ہے نہیں مارے جاتے اور میری جاتے میں دونے کا دورا دینا یا حبیب اللہ صلی اللہ آن ہونے آپ سے صرف دو باتیں ارز کرنی ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم نے پوچھا مالک اگر تیرے پاس آنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہے بتاؤ خدا کا فتوہ مرضور ہے یعنی محمد علیم صاحب کا فتوہ تو تم کے اقار کر دو بے حامد علی شاہ کا فتوہ کو یہ حسیت نہیں رکھتا خدا کا فیصلہ مرضور ہے یعنی یعنی تاریخ رفیق مصرح اللہ نے کتاب اللہ بطرہ دی میں بحاری پڑھ رہا فرمایا ایمان والو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک خدا کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک آخری قلاب چھوڑ کر رہا ہوں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک تم نے قرآن کے ساتھ تنسک رکھا میری قلاب کی اتباقی اللہ تدلو بادہو تم قیامت کا تبھی گمرانہ ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ساتھی فرما دیا میرے پاک تیہتر فرکے ہوگے بن اسرائیل کے بہتر ہوئے میرے سیمنٹی تری تیہتر ہوگے سب جہنم میں جائیں گے اور ویدداری جائیں گے کیا ہو حقصوں نہیں سنی بات سن کر یاد رکھا کر اور سہتر ریال ہو چکا ہے علماء دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں اب تو ہم رہے جو علماء کا نام علم بہت بڑی نعمت ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالی نے فرماتے باب انہوں میں نبو جن کے مطلق خدا کا پیمبر فرماتے دار حکمت وعلی ربابوہا میں حکمت کا شہر علی اس کا دروادہ ہے میں علم کا شہر علی اس کا دروادہ ہے وہ مولا کہے اللہ کی قسم دنیا نے دنیا مانگی ہم نے خدا سے علم اور علم کام سا علم وہ کام آتا ہے جو صحیح منظر مقصود پر پہنچا تو میں اللہ کے حقیب سے پوچھا گئے جو تحت فرقے ہوگے ان میں ناڈی فرقے کی کیا نشانی ہوگی فرمایا اللہ صحابی وہ فرقہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہوگے وہ فرقہ نجات دہندہ ہوگا آئی تمہیں فیصلہ کرنا ہے ارس تم روض کرتے ہو اور کرتے رہو ہوتے رہیں یہ تمہارے پاس کی بات نہیں نہ مولوی اس کو روک سکتے ہیں فرمایا تم مجھے فرش پہ یاد کرو بندو تم فرش پہ مجھے یاد کرو میں عرش پہ تمہارا ذکر کروں گا تم بندو کے سامنے میرا ذکر کرو میں ملائکہ کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا تم فرش پہ میرا ذکر کرو میں عرش پہ تم حر کروں گا تم فانی زندگی میں میرا ذکر کرو سبحان اللہ سبحان اللہ یاد 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 میرے آقا صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ وآلہ صحابی جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ میں سے جو بھی ہوا الصحابی کنجو میں میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہے جس کے نقش قدر پہ تم چلا گئے تم منزل مقصود پر کون جا گئے اب صحابی کی بات بانو گئے یا کسی اور کی بات بانو گئے صحابی کسے کہتے ہے صحابی کا مقام کیا ہے اور تم نبوت کا مقام پوچھتے تیرے مقام کا تو خدا ہی کوئی رہے میرے کمری وارے تیرے مقام کا لگ یاری حقیقت میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے جانا ہی بات ہی ختم ہے حقیقت محمدیہ ہم میں پڑا ذات باحت کے تیون اول کا نام ہے جسے فلانسفہ اقل اول کہتے ہے اور اکول اشرا بہار اس پاس میں جانے کی ضرورت نہیں میں تمہیں اتنا ارز کرتا ہوں باتیں ہیں دو ایک ہم پوچھتے ہیں خدا سے اور دوسری سیاقہ نے پوچھی مصطفہ سے صلی اللہ اللہ ان دو باتوں کو اگر تم ذہن میں رکھ رکھ گئے تو انشاءاللہ کبھی چور جو ہے وہ چوری نہ کرے گا اور کبھی کوئی یہ سمجھ کر کہ اس کا جگہ بات کوئی نہیں وہ اس گھر میں محمول نہ ڈالے گا اسی جگہ جہاں بات جی جاتی ہے جہاں پر گھر والے جہاں جگہ بات جو ہیں وہ زندہ ہوا کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ آلیت آباس ہے وہ کوئی اس وصل کو جانا نہیں کرتا وہ ایک بات لگ کیا اچھا بات کہتی کہتا ہے وہ بیٹ جو نہیں ایک فرقی یا فرقہ جو کچھ کہ لو وہ کہتے ہم پیر شیر نہیں مانتے شیر دودھ کو کہتے ہم پیر شیر نہیں مانتے خلافہ قرآن کہتا جس کا مرشد اور یہ بہت بڑی نشانی ہے اور اگر پوچھیں آپ کس کو ملتے ہے اور آپ کا کون پیر ہے میں تمہیں وہ باتیں بتا رہا سنیو جو میں ایسے آرام سے لے جاتے ہے خدا کی قسم یہ سب فرقی ایک کھاں سے ایک تم میں اپنے میں کبھی غلط فہم میں تمہیں نہ رکھوں گا اور نہ تمہیں یہ کہوں گا کہ ہاں بس نہیں اس وقت ڈاکے پڑھ رہے ہیں اور سواد آدم کے گھر کو لگا جا گا اور اس کی وجہ کہ جب یہ پتا ہو مرشد بوجود ہو تو پھر راضی بھی گمرا نہیں ہو راضی حکمت قرآن بیام اقبال کہتا ہے جب قرآن سیکھنا تو امام راضی سے سیکھنا تفسیر کبھی جس کی دیکھی گیا آنکھیں کھر جاتی ہیں لیکن جب یہ مرشد کے پاس ضرورت شیعر کی وجہ سے بھرکل بھرا ہوا تھا علم سے علوم و فنون کے ساتھ فلسوہ بھرکسار بھی رکھا دائیں پیالا سو پہلے بھرار سی حضور صرف خیار رکھنا میں نے ٹکڑے کھا کر اور میں دھکے کھا کر میں نے یہ علم حاصل کیا ہے دعا یہ کرو کہ علم بھی ہو عمل بھی عمل بغیر علم کے لہے درست علم حتہ سیر پہ قطبہ حضرت بہت سکی کروں گا اگر 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 پہلا علم کے پچھوں قطب پہلا قطب پڑھنے پچھوں یہ سکر قرآن پڑھنے میں بات کروں میرے علی شاہ گولڑوی کی جماعت علی شاہ بہت سیری پری کی میں بات کرتا میں مانت شاہ شاہ علی جنہوں ساٹھ سال اللہ کی قرآن کی حدمت کی میں بات کروں حضرت خاجہ جنہوں کی میری بات کی طرف توجہ رہا تھا کوئی پتہ میں کیا کہہ رہا ہاں ہوتے میں کہہ حضرت راضی حاضر ہوتے وہ بھی آج ہے مجھے یاد ہے شاہ کے پاس چند گھڑیاں بیٹھنا نصیب ہوئے اور امی خورماتی ہے ہر کے خواہ حد ہم نشینی و خدا جو خدا کے پاس بیٹھنا کہتا ہے جو خدا کا پورا باصل کرنا کہتا ہے ہر کے خواہ حد ہم نشینی نیوہ خدا نشینت در حضر آگیا اور یہاں کے پاس بیٹھنے سے کیا ملتا ہے نبی کی بات پھر کروں گا اور یہاں کے پاس بیٹھنے سے کیا ملتا ہے حرماتے یقدم ناصحبت بیٹھنے سے ایک گھڑی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ہوں اللہ والے بہتر آز صدر سالات بیریا سو سال کی بیریا عبادت سے بیٹھنے سے دیکھو میں قلیل سے بات کروں گا قرآن حدیث پہ سو سال عبادت کرنے سے بیٹھ رہے ولی کی زیارت سو سال کی عبادت سے بیٹھ رہے ولی کی خدمت میں بیٹھنا سو سالہ عبادت سے بیٹھ رہے کہیں قرآن میں ثبوت اس کتے نے کتنی نوازے پڑی وہ تو مکلف ہی اللہ برماتا ہے ان کا کتہ اور وہ صحابے کاف ونکل بہن ذات شماع ذات یہ ہمارے پاس حافظ ہے ہمارا تو خدا یہ اللہ حرماتا ہے ماں بیٹے کی کروٹ کو پلٹتی ہے بیٹا تھک یا ہوگا اور ایک بات بھی آئے تو بیٹے کی کروٹ کو بدلتا ہے ماں لختر جگر کی کروٹ کو بدلتی ہے ذات صفات میں میرا کوئی بیٹا نہیں لیکن جو میرے بندے سورے ساکے کام ان کی کروٹ خدا بدل رہا یہ نہیں ہم بدلتی ہے ہم بدلتے ہم کیوں کہ خدا اپنے بندوں کی کروٹ بدل رہا یہ پاس تھا جائے میں اپنے سوالاللہ ایک عبادت اب دیکھو فرمایا ماں اللہ اللہ صحاب اب اس سے ملتا کیا ہے حضرت فہر الدین رادی کی بات کی آپ بیٹھے ارد کی حضور بڑے چھوٹے خاکھا کے علم حاصل کی ہے بہترین تسی امامہ بھال لوں جبے تسی پال لوں ریپیر پائیس ہو جو چھپی پرینٹ فرس کلاس پچھے جائے لو کی تعریف اور پھر تعریف کی تعریف کی ہے انہوں سے حکولہ کام میں سے پھر کی آجان پھر سروت آگ رومی عمرت رضی علی رحمت آتے ہیں صرف ایک دھڑی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھ اور آنے کے بعد موت اللہ اللہ آری ہے بہت آئے بھی آن چاچری مر مر کے بچ میں انہوں بچ بچ کے مر جاندے جہدے کدھے وہ جان ٹھہری جان والی جائے گی اور موت ٹھہری آنے والی آئے گی اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی اور میقہ کرنے والے تکبر کرنے والے دل کو ہزار مار آئینہ دیکھنے والے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی اور تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی حضرت فہر الدین عادی کے پاس سپلی سابیہ فرشتوں کا استاد پرنسیپ پالا گیا کہنے لگا بتاؤ فہر الدین خدا ایک ہے یا دو آپ میں برمایا ایک ہے اور دلیل اپنی دو فرمایا نوکا نوکا نفی آ آ آ لہ تن لاللہ لفاظ ساد اگر دو خدا اگر دو خدا پر نرام قینات تباہ پر باد ہو جاتا اس نے کہا دو خدا آپ اس میں چبرو مائز کر لیں نظام پر باد لیو تو اور دلائم پیش کیے شیطان ملائکہ کا استاد اور جناب سنو یا کتنے سال اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا فرشتوں کا استاد سارے دلائم کو توڑ دیا آپ قریب تھا پانی پرنس اگریا اور رنگا رنگ کڑے پریا اوزدہ جانی جس دا توڑ دیا انہ والا ساری عمر عبادت کرتا رہے جاتی دفعہ مرطان مرطان سب کے سب خراب اور ساری عمر بنا کرتا رہے جاتی دفعہ جسی کی نگا پڑھ لے سارے عمر فرمایا ایک دفعہ توبہ کر لے جتنے برا سی سال میں اس نے بھی دیتے ہم گناہ ہی معاف نہیں کرتے بلکہ اتنی نیکی یں لگ دیتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور نہیں کری ادھا کہ حضرت رضی اللہ رحمہ مجھے صرف اشارہ دیتے بلکہ یہ اشارہ تحقاظت کو اوپر کیا تو نیچی ہو جاؤ 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 میں کسی کا وقت یا حق نہیں کھانا جاتا اس معاملے میں پہلے کامی کسی ہو چکا یہ کھڑ ہو جائے چھاڑ گئی میری یہ گانے کہ میں چھاڑ دیا تو پھر کھڑ ہوتا ہی یہ بھی میرا آدم ہے رضی اللہ رحمہ قریب تھا بھی لا جواب ہو ہے یک زمانہ صورت سیپریم نیلو پر اس کی دلائی آنے والوں سے میں یہ کہوں گا کہ دلائی واد یا کا حرہ باہرہ سے آپ ان لوگوں کو مطمئن کریں اور ان کو آپ سے یرد کروں گا کہ آپ یاد کر دو آج تمہارے پاس ٹی وی موجود ہے آدم نادر کا مسئلہ حد ہو چکا ہے دینے پڑے گئے اس کے دعوی کوئی چارہ کار نہ ہو گا تو میں کار رہا تھا وہاں بیٹھے ہوئے شایخ نے چھینٹا پانی کا یوں پھیکا کہا رادی کہہ دو خدا کو بغیر دلیل کے اعمال کہوں اور کہو شایخ اگر کہا رادی اگر تو اس کے پاس نہ جاتا تو اگر کی کھل جاتی تو اگر کہنا تھا وہ بیڑے جو نہیں آتی گل پانوں کی پناہ میں جو بیڑے تمہیں گل پانے دیکھا پارے سنگو دے کے لاکر میں لگڑ کی بنی ہوتی ہے اس کے اندر لگ کو ساری بیڑے آ جاتی ہیں اور ایک اگر اس کا بنی ہوتا ہے اب یہ مضمون کہ جو چیز عبادت سے نہیں ملتی وہ زیارت سے مل جاتی ہے اس پہ ختم کر دیتا ہوں تا کہ میں کسی کا حق تنفیق مجرم نہ ہو جاؤ اللہ تعالی مجھے پچھلے گناہ پچھلے میں کار بیٹھ ہوں ایک سیکسی دو جاوی ڈرائیور وہ بھی دو سیکنڈ پسنجر جناب علی خان پور لینا دو خان 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 یا رہییور یہ خان لیے اللہ تعالی انہیں ایسی مقصد اے کائنات کے دستگیر اے انبیاء کے امام اے خدا کے مہمان دہن میں جو کہاں تمہارے لیے وطن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا اور وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا حبیب کاری حبیب اللہ صاحب فرمائے تھے کاب سے ساتھ میری طرح سے یہ کہہ دیا کریں جب کاب بھی نہ تھا جب لفظیں تھا بھی نہ تھا اور جب کاب بھی نہ تھا جب بھی نہ تھا اس وقت سے اللہ عن قابدہ تھا جب کاب نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانہ ہے وہ جہان کی جانہ ہے وہ جہان ہے آپ دیکھو زیارت سے کیا ملتا ہے میں آنے والے جو مقرر ہوں گے وہ سید کروں گا کہ اس بات پہ آپ کو میں اگر یہ حق نہیں رکھتا لیکن کچھ رکھتا بھی ہوں کہ وہ اس بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان دلیں کہ جو چیز عبادت سے حاصل نہیں ہوتی وہ ریاضت جو چیز ریاضت و عبادت سے نہیں حاصل ہوتی وہ زیارت سے آتی ہے صحابی کسے کہتے ہیں اے کھڑی سنو قرآن کی سارے مرتلابت کرنے والا اسے آپ کاری کہیں گے اللہ دنہ میں موت اور اتصادت کے لیے کھیلنے والا بچوں کی پروان نہ کر کے موت کے ساتھ کھیلنے والے کا آپ غادی کہیں گے اور جو کعبات اللہ کی دیارت کرے گا اسے آپ حادی کہیں گے اور جو شریعت کا علم یاد کرے گا اسے آپ قاضی کہیں گے صحابت یہ ہوا جو قرآن کی طلابت کرتا ہے وہ قادی کہلاتا ہے اور جو شریعت کا علم کرتا ہے وہ قادی کہلاتا ہے اور جو بےانے تعد incremental live that وہ قادی کہلاتا ہے جو کعبات کی دیوالوں کو دیکھتا ہے وہ حادی کہلاتا ہے اور جو کعبہ مالے کے مکڑے کو دیکھتا ہے وہ متقصرابی کہلاتا ہے اللہ ت condition ساری کائنات کے دوسرے آدم ساری کائنات کے داتا گھنی برد ساری کائنات کے نوشہ گھنی برد ساری کائنات کے پیر ساری کائنات کے فتیر ان کی عبادت قیامت تک کرنے والے سعیدے رمدان کے جنروں کے سعیدے اور خدا کی قسم گوانیات کی ریاست میں سعیدے مجھے تکیر سامی کے سعیدے یہ سب ایک طرف بلال کا طلح سعیدہ ایک طرف بلال کیونکہ بیدار روح مصطفیٰ کو دیکھ کر کہنا ہے یہ ہے زیارت آپ کے قبرہ دی زیارت یا تائم بیسٹ کائنات کے لئے تھے کیا پیوہ قبروں کی زیارت کیوں جاتے ہو نبی پاک کی ایک حدیث سن لو میں نبی علیہ السلام کچھ قبر کی بات نہیں کرتا میں موسیٰ قادم کی قبر کی بات نہیں کرتا حضور علیہ السلام حضور فرماتے ہیں مشکار شریف مرد زارہ قبر حباب ہے جو اپنے ماں باپ کی قبر کی کیا ہے جو اپنے ماں باپ کی قبر کی ہر کسی کی ماں فاطمہ ہے ہر کسی کا باپ علی ہے ہر کسی کا باپ ستی کے اپر ہے ماں باپ ملدار بھی ہوتے ہیں ماں باپ سیاہ کار بھی ہوتے ہیں فرمائے من زارہ کوئی بھی ہو ماں باپ کیسا ہی ہو زارہ قبرہ کا بیہہ مشکار شریف جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے کس دن کرے کسی دن چلا جائے جمعہ کے دن یہ بھی بڑا اطراز ہے یہ بھی ذکر کریں کریں دن مقرر کر کے کرتے ہیں بلگا کہتا ہے کانفرنس ہو رہے گی کتے ہو رہے گی کوئی پر نکتے ہو رہے گی مانزارہ کبرہ بابا ہے جو ماہوباد کی قبر کی زیادت کریں وہاہ دے ہما یا کسی ایک کی قبر کی زیادت کریں جو قبر زیادت کریں ماہ یا باب کی قبر کی اللہ آٹھ دن کے سریرہ گناہ مات پار دیتا ہے اگر آٹھ دن میں ہزار سریرہ گناہ کی ہے وہ مات پار کے اتنی اللہ تعالی نیکییں لکھ دیتا ہے روان بیقی فی جو بل ایمان ایمان بیقی نے کسی ایمان کے حصے میں لکھا زیارت کے حصے میں نہیں لکھا ایمان کے حصے میں لکھا کیونکہ روضہ سے یہ فرماتے ہیں قبروں کی جان کرنا ایمان والوں کا حسان یا صلی اللہ علیہ وسلم جو ماہ باب کی قبر کی زیادت کریں یا وہاں قبروں پر سہیدہ کرتے ہیں دوہو حرام ہم قبروں والوں سے نہیں مانتے ہیں ان کے پارگاہ میں بیان کر مانتے ہیں یہ پھر طبیعت کروں گا تو وہاں پر اللہ زیادہ سنتا ہے کہو وہاں اللہ وہاں پر جدی سنتا ہے قبر موسیٰ قادم ہے تیری یاکو مجردہ کو لے جعبتی دوگا ملہ بکانی مرکات کو اٹھا کر دے گو فرمایا جس کی کہیں بھی دعا قبول نہ ہو ایمان موسیٰ قادم کی قبر پر دعا کریں اللہ تعالیٰ فرن قبول کریں یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہے امام آپ کی قبر کی زیادت اور جو تیرے سبز کمبت کو دیکھ لے اور جو آشا صدیقہ کے حدیرہ کی دیواروں کو دیکھ لے اس کا کیا ہوگا فرمایا احمد دارہ قبری وَجَا مَتْلَو شَبْحَادی جس نے میری قبر کی دیواروں کو دیکھا آشا کے حدیرہ کی دیواروں کو دیکھا اس وقت عطا قسائم کا نا جنت میں نا جنت آپ تر شفاہ کرتے اسے جنت میں نا دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر تو ردر میں ہی آتی اور مولوی کہتے ہیں مارکے کیسے ہم کیا یقین کر کے قبر کی زیادت نے فرمایا مَنْ زَارَ قَبْرِ قَانَكَ مَنْ رَحْنِ فِي حَيَاتِ میری قبر کی جس نے زیادت کی وہ یقین کرے نہ زندہ نبی کی زیادت کر رہا ہوں ابھی میں اسی پہ ختم کر کے تو کملی والے نہ زیارت کی بات ختم ہوئے نہ میں یہ تیرے رسول اللہ فکر اللہ کا ختم ہو سکا نہ ماں نہ رہے رسابی ہو سکا میں اسی پہ ختم کر کے تو تیس سال گزر گئے اب یہی کہنا پڑے گا کہ تیرے عصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا تیرے عصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا 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 موسیقا موسیقا موسیقا